سواتھ ہے سمندی چرچہ کے اندر ہومیو پیتک کی پرکھیات دوا بوریکس بوریکس تیس پوٹنسی دو سو پوٹنسی یہ چھوٹے بچوں کے موں کے اندر چھالے اور بڑوں کے بھی کبھی کبھی موں کے چھالے اس سے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے اگر موں میں چھالے ہیں تو بوریکس دو سو کی ایک خوراک میں چلے جائیں گے یا تیس پوٹنسی دن میں تین بار تین دن دے اس کے علاوہ بوریکس آسدی کے سیونس این ایک پرکار کے روگ ٹھیک ہوتے ہیں آسدی بال روگوں میں مرگی کے روگ میں بیشت لابدائی کا ہے اس کے اترکتی ہے آسدی جٹھرانتر یعنی کی انسیٹینل کا روگ من کی ویاکولتا یعنی کی گیسٹرو اریری ایسن لالسرا اور جی مچلانہ اُلٹی پیٹ در دست نیرات پیساب کے ساتھ سپیت پدات کا جانا نیرموک ایو موترہ سہی کی اینٹھن پڑلاپ اتھات مانسی گروپ سے پریسانی کارن رونا دونا آنکھوں کا روگ رکت میں تتا توجہ کا پھٹنا آدھی روگوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے شریر کے ویبین انگوں میں اُتپن روگوں کے اندر بہر ایک سواگے سے بنا ہے آئر ویڈک ہاں اس کا پریوگ اس کے روگی کے مانسی کا بستہ مانسی لوگ میں سین سلطہ کی کمی ہو جاتی تتا کسی وستو کو اوپر پھینکنے و پکڑنے کی اچھا پیدا ہو جاتی ہے مانسی لوگوں میں نیچے کی اور جاتے ہوئے چہرے پر ادیرتہ کا باؤتپن ہوتا ہے روگی اپنے ہاتھوں کو اوپر کی اور رکھتا ہے مانو وہ کسی چیز کو گرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اس روگ میں روگی کو ادھک گھبرات ہوتی ہے تتا جلدی ڈر جاتا ہے کسی بھی طرح سے آوازوں کو سننے پر ڈن لگنے لگتا ہے مانسی لوگوں کے اس لکشنوں میں بہر ایک لا بیائی کوش دی ہے مانسی کائدے کرنے سے جی مشلانا چکرانا شر کے لکشنوں میں شر روگ گریسٹ ہونے پر انیک پرکار کے لکشن اتمن ہوتے ہیں جیسے شر در تتا جی مشلانے کے ساتھ کم پڑھن ہونا روگی کے بال آپس میں اولت جانا تتا شر میں جوب پڑھ جانا آدھی روگ لکشنوں میں بہر ایکس کا پریوگ کرنا چاہیے آنکھوں کے لکشنوں میں آنکھوں میں چمکتی لہریں دکھائی دینا پلکوں میں جلن ہونا نیتر گولک سے سٹی ہوئی پلک کٹی ہوئی محسوس ہونا پلکوں کے بالوں کو اندر کی اور مونے اور آنکھوں کی باہری کونوں کی سوجن آدھی میں بوریک سوستی کا سیون لابدائک ہوتا ہے صبح سوکر اٹھنے پر آنکھوں میں میل کا نکلنا اور آنکھیں بھاری محسوس ہونا آدھی میں بوریک سوستی کا پریوگ لابدائک سید ہوتا ہے کانوں کے لکشن میں کبھی کبھی اچانک ہوئی ہے کسی کا کوئی گھٹنا کے کارن روگی کو سننے کی سکتی بڑھ جاتی ہے جس سے روگی جرہ سی بات کو بہت تیزی سے سنتا ہے اس طرح کے روگ میں روگی کو عام طور پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی پرانتو آواز کی دھومنی تیز ہونے پر روگی کے کان میں تیز جنجناٹ اتن ہوتی ہے اس طرح کی پریشانی میں ہو جاتی ہے ناک پر لال اور چمکدار سوزن ہونے کے ساتھ ہی تبکن اور تناؤ پیدا ہو جاتا ناک کی ناک پر ہاں ناک کی ناک پر پپڑیاں جمنا اس طرح ناک پر ہونے والے روگوں میں بوریک سوچتی کا پریوک کرنے سے بہت لابدائک ہوتی ہے یاد رکھی جن بین بیٹیوں کو اولاد نہیں ہوتی اور ان کی جانچیں اگر صحیح ہوتی ہے تو بوریک سے ایک ہجار پرسی مہینے چھ مہینے تک خوراک دینے سے بھگوان چاہے گا تو بچہ ٹھہر جائے گا یہ میرا انبوہ تھینک مہینے